اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ حضرت علی کرم اللہ الرحل کریم اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کی زمن میں ایک واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور یہ شخص جو ہے لوگوں کو چیرتا ہوا لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین مجھے میرا حق چاہیے مجھے جو ہے آپ میرا حق دلوائے اور اس شخص کے زبان پر بداخلاقی نظر آ رہی تھی بے عدبی نظر آ رہی تھی فاروق عاظم نے کہا کہ اے شخص کون سا حق تو چاہتا ہے اور تجھے کس سے تیرا حق جو ہے میں دلواؤ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت علی سے میرا حق چاہیے اور اتنے میں حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم بھی آ گئے حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ اے علی یہ شخص آپ سے حق مانگ رہا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے اس شخص نے کہا کہ اے شخص بتا حضرت علی سے تیرا حق کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے حضرت علی نے ایک چماٹہ مارا ہے فاروق عاظم نے حضرت علی سے کہا کہ علی کیا یہ بات صحیح ہے تو حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر یقینا میں نے اس شخص کے گال پر ایک چماٹہ مارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بے عدب ہے یہ بے عزت اور بداخلاق ہے اس نے جو ہے مسلمانوں کی تقدس کو پامال کیا ہے مسلمانوں کی عزت کو نیچے گرایا ہے پامال کیا ہے اور اس شخص نے خانہ کعبہ کی بے عدبی کی ہے اور جب یہ خانہ کعبہ کی بے عدبی کر رہا تھا تو مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو کوئی بے عدبی کرے اس لیے میں نے اس شخص کے گال پر ایک چماٹہ مار دیا فاروق عاظم نے کہا ہے علی یہ تم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے یہ اچھا کام کیا ہے اگر میں ہوتا تو ایک کے ساتھ دو چماٹے مار دیا اور اس شخص کو وہاں سے بھگا دیا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ثواب کے مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے کیونکہ ہم ایسے ہی اسلامی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ